بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائی اور بہنوں اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہماری زندگی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں ہم نہیں پڑھ سکے اب ان نمازوں کو ہم کیسے قضا ادا کریں پہلی بات تو کتنے خوبصورت وہ دل ہیں جو یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کی نمازیں جو قضا ہو چکی انہیں پڑھنا چاہیے میرے بائی اور بہنوں قضا نماز کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ علماء اکرام بتاتے ہیں اگر کسی انسان کی زندگی کے پانچ سال یا دس سال کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں یا اسے پتا نہیں کہ کتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں تو وہ روزانہ پانچ نمازیں اپنی زندگی کے پچھلے کسی بھی دن کی یاد کر لے کہ مالک پتا نہیں کتنے دنوں کی نمازیں قضا ہیں پر میں اپنی زندگی کے پچھلے ایک دن کی نماز آج ادا کروں گا قضا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب فجر کی نماز صبح پڑھیں تو اس کے ساتھ دو فرض پچھلی زندگی کے جو قضا ہو چکے ہیں نماز فجر کے صرف دو فرض ادا کر لے پھر جب زہر کی نماز پڑھیں تو زہر کے پچھلی زندگی کے کسی دن کے چار فرض صرف ادا کر لیں اسی طرح اثر کی نماز پڑھیں تو پچھلی زندگی کے کسی دن کے اثر کے صرف فرض ادا کر لیں مغرب کی بھی نماز ایسے ہی پڑھیں صرف تین فرض پچھلی زندگی کے قضا کر لیں عشاء کی نماز جب آپ پڑھیں تو سوچیں کہ میری زندگی کی پچھلی کوئی نماز اگر قضاء ہے عشاء کی تو اس کے بھی چار فرض ادا کر لیں بس اور اس کے ساتھ تین وطر بھی آپ لازمی ادا کریں باقی تمام نمازوں کے صرف فرض ادا کرنے ہیں عشاء کی نماز کے فرض بھی چار اور تین وطر بھی آپ نے ادا کرنے ہیں اس طرح آپ کی زندگی کی پچھلے ایک دن کی نمازیں جو پانچ قضاء ہوئیں تھیں وہ پانچ نمازیں ادا ہو جائیں گی نیت ان کی یہی ہوگی کہ مالک پیچھے کو دن رہ گیا ہے جس میں میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا نماز نہیں پڑی تھی میں معافی مانگتا ہوں اور آج وہ نماز ادا کر لیتا ہوں بولنے کی ضرورت نہیں صرف ذہن میں یہ ارادہ ہو کہ زندگی کے پچھلے کسی دن کی نماز ادا کر رہا ہوں اس طرح انسان روزانہ نماز پڑھتا رہے اور ساتھ پچھلی زندگی کی ایک یا دو جتنا ہو سکے نماز قضاء ادا کرتا رہے تو انشاءاللہ پانچ سالوں میں دس سالوں میں اس کی زندگی کی پچھلے پانچ دس سالوں کی جو نمازیں قضاء تھی وہ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائیں گی میرے بھائی اور بہنوں زندگی بہت گزر چکی ہے اگر آج بھی کوئی انسان یہ ارادہ کرے کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا تو وہ ضرور یہ سوچے کہ پچھلے کتنی زندگی گزرگی ہے جو میں نے ضائع کر دی اپنے رب کو سجدہ نہیں کیا پیچھے پتہ نہیں کتنی بچی ہے اسے ضائع نہ کیجئے گا یہ دن بار بار نہیں آنے زندگی ایک بار ملنی ہے اور کریم رب نے بڑی نعمتیں ہمیں دیں ہیں اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے ہزاروں لاکھوں مسلمان روزانہ نماز پڑھتے ہیں آپ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں تو نماز کی پبندی ضرور کیجئے گا اجہوں 된 کی طرف آپ آپ آپ